اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی تھے سنہ آٹھ بجری چل رہا تھا اور میں پچھلے تین جمعہ پہلے یہ بتا چکا ہوں سلیہ حدیبیہ کے واقعے کے اندر کہ مسلمانوں میں اور مشرقین مکہ کے درمیان یہ معاہدہ لکھا گیا تھا کہ دکھ سال تک مسلمان اور مشرقین ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے اور اس معاہدے کے اندر قبیلے بھی بڑھ چکے تھے کچھ لوگ مسلمانوں کی طرف سے ہو گئے کچھ قبیلے مشرقین کی طرف سے ہو گئے قبیلہ بنو بکر یہ مشرقین کی طرف سے ہو گئے اور قبیلہ بنو خضاعہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ہو گئے ان کے سردار تھے جن کا نام حضرت گدیل ابن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور بنو بکر کے لوگ مشرقین کی طرف سے تھے اور یہ معاہدے میں تیہ ہوا تھا کہ قبیلے جو دونوں طرف سے ہیں وہ قبیلے بھی آپس میں ایک دوسرے سے دت سال تک جنگ نہیں کریں گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہم تو سینکڑوں کلومیرہ میتر دوری کے فاطلے پہ مدینہ میں تھے اور یہ دونوں قبیلے ادھر تھے مکہ مکرمہ میں انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے کے بعد میں یہ کیا کہ ایک رات پوری پلاننگ کے ساتھ میں بنو بکر کے جو لوگ تھے انہوں نے قبیلے بنو خضاعہ پہ حملہ گل دیا اور ان کا قتل عام شروع کر دیا حالانکہ مشرقین مکہ جو تھے وہ بنو بکر ان کے ساتھ مہائدے میں تھے یعنی ان کے پارٹنر تھے تو ان کے پارٹنر ہونے کے ناتے سے مشرقین مکہ کا یہ کام تھا کہ وہ اپنا جو پارٹنر قبیلہ ہے ان کو اس بات سے روک تھے کہ وہ اپوزیشن کا جو قبیلہ ہے ان کے ساتھ میں جنگ کرے یا لڑائی کرے مگر بجائے اس کے کہ وہ ان کو روک تھے انہوں نے کہا کہ کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل رہا موقع اچھا ہے ان کو رات و رات ختم کر دو سب اور خود مشرقین بھی ان کے ساتھ میں شامل ہو گئے جن میں ابو سفیان بھی تھا جن میں تفوان ابن امیہ بھی تھا جن میں اکرمہ ابن ابو جہل بھی تھا یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے یہ بھی بنو بکر کے ساتھ میں ہو گئے اور سب نے مل کے بنو خضاہ کا وہ حال کیا کہ ان کے تیس لوگوں کو بکروں اور بیلوں کی طرح سے زباہ کر دیا اب وہ بیچارے بھاگتے بھاگتے آئے بیت اللہ کے اندر رات کے اندھرے کے اندر اس لیے کہ حدود حرم جو ہے اس زمانے میں بھی حدود حرم کے اندر آپ ہرا پتا بھی نہیں توڑ سکتے تھے جوں بھی نہیں مار سکتے تھے انہوں نے سوچا کہ ہم اگر حرم کے اندر آئیں گے تو ہم بچ جائیں گے لیکن مشرقین کے اوپر خون سوار تھا یہ لوگ حرم کے اندر بھی آ گئے اور حرم میں آنے کے بعد میں بھی انہوں نے ان کا قتل عام کیا ان کے جو سردار تھے گدائل ابن ورقہ وہ چند لوگوں کو ساتھ میں لے کے بھاگے مدینہ منورہ کی طرف کے چلو جلدی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پارٹنر ہمارا قبیلہ ان کے ساتھ میں ہے معاہدے کے اندر ہم ان کو جا کے اطلاع دیں گے اور وہ لوگ نکلے وہاں اب دیکھو یہ بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو تحجد کا وقت ہے ساری دنیا سو رہی ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت محمد رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرے میں آرام فرما رہے تھے تحجد کی نماز کے لئے اٹھے اور عضو فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ مدینے میں ہیں اور یہ سارے واقعات مکہ مکرمہ میں ہو رہی تھے جب ان پہ ظلم و ستم بڑا تو وہ بیت اللہ کے اندر چلانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے یا خاتم النبیین یا محمد الرسول اللہ ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے اور تم ہمارے ساتھ ہو یعنی ہمارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ سیکڑوں کلومیٹر دور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارکانوں میں یہ آواز پڑی آپ حضور فرما رہے تھے آپ نے کہا لبائک لبائک یا بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیل ابن ورقہ اور اس کے ساتھیوں کی آواز سنی اور بنو خضاہ تھے کہا کہ لبائک یا بنو خضاہ حضرت محمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی اور کہنے لگیں کہ حضور آپ تو حضور فرما رہے ہیں تحجید کی نماز کے لیے پھر آپ نے کیوں کہا لبائک یا بنو خضاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے محمونہ قریش نے وہی کیا جس کا مجھے ڈر تھا انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس کی خلاق ورزی کی بنو خضاہ کے لوگوں کو بیل اور بکروں کی طرح سے حرم شریف میں کاتا جا رہا ہے اور وہ مجھے آواز دے رہے ہیں مدد کے لیے اور میرے اوپر فرض ہے کہ میں ان کی مدد کروں اسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سڈن لی یعنی معلوم ہو گیا کہ کیا چل رہا ہے مکہ مکرمہ کے اندر ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں نہ وہ زمانے میں موبائل تھا نہ وہ زمانے میں وائ فائی تھا نہ وہ زمانے میں کوئی اور دوسرا طریقہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزوں میں سے یہ طاقت تھی اللہ کی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پجر کی نماز ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے اور کہا کہ عائشہ تیرے قبیلے نے پھر میرے ساتھ بد اہدی کر دی کہ مشرقین مکہ نے ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف وردی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج اور غم اور افسوس ہوا اس واقعے کا مہاجرین جو صحابہ تھے ان کو جب پتا چلا وہ کہنے لگے کہ حضور ایسا نہیں ہو سکتا مشرقین ایسا کیسے کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنے آفکانوں سے بودائن اپنے ورقہ کی آواز سنی وہ مجھے آواز لگا رہے تھے اور ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ یہ جو لوگ بھاگ رہے تھے مکہ مکرمہ سے وہ مدینہ منورہ میں پہنچ گئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام صحابہ کے سامنے انہوں نے وہ واقعہ سنایا کہ کیسا ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا اور کیسا ان کے بچوں عورتوں کو اور ان کو قتل کیا گیا رونے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین اور صحابہ سے کہا کہ یا ایوہا القرآش کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ قرآش نے ہمارے ساتھ معاہدے کی خلاف وردی کی دیکھو یہ آگے جو بات آپ سب کو کہہ رہے تھے چند دنوں کے بعد وہ لوگ وہاں پر پہنچ گئے اب ادھر مشرقین مکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کہاں حضور کو پتا چلیں گا جیسا دل میں آتا وہیسا کرو مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل چکا تھا تو مشرقین نے ایک کام یہ کیا کہ ابو سفیان کو اپنی طرف سے متقلم بنا کر قاطد بنا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ کیا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم ہمارے جوانوں میں کچھ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہم اس کے لئے آئے ہیں اس مہائدے کو آگے بڑھانے کے لئے آپ اس کو نظر انداز کر دو لیپا پوتی کرنے کے لئے نہیں کیا وہ سارے لوگ رہتے بیچارے ان کی عادت رہتی سب ہو جانے کے بعد میں پھر وہ لیپا پوتی کرنے کے لئے بات میں آتے تو ایسا لیپا پوتی کرنے کے لئے ابو سفیان کو روانہ کیا مشرقین مکہ نے اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتا نہیں اس واسے کے بارے خالی تم جا کے یہ کہنا کہ ہم کو مہائدہ آگے بڑھانا ہے یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں پتا چل چکا تھا اور یہ جماعت بھی اب یہاں پہ آ چکی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کا دکڑا سن کر یہ کہا کہ انشاءاللہ ہم تمہاری طرف سے کوئی قدم ضرور اٹھائیں گے تم لوگ اب واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلے جاؤں وہ ساری جماعت مکہ مکرمہ نکل گئے اور ابو سفیان مکہ سے نکلا تھا مدینہ کے لئے اور یہ لوگ مدینہ سے نکلے مکہ مکرمہ کی طرف درمیان میں ملاقات ہوئی لیکن ان لوگوں نے بتایا نہیں کہ ہم کہاں سے آ رہے ہیں ابو سفیان ابی بھی لا علم تھا مدینہ منورہ میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے اس نے سوچا کہ بڑے اکابر جو صحابہ ہیں مہاجرین ان سے ملاقات کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا انہوں نے مو پھیر لیا بات کرنے کو تیار نہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا انہوں نے بھی مو پھیر لیا وہ بھی بات کرنے کے لئے تیار نہیں حضرت علی کررم اللہ وجہہو کے پاس گیا انہوں نے بھی مو پھیر لیا وہ بھی بات کرنے کے لئے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مو پھیر لیا کسی نے اس کو کچھ بتایا نہیں لیکن ہر ایک اس سے صرف مو پھیرتا رہا تو اس نے یہ کہا کہ میں مدینے میں آیا ہوں اور اس کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمات تھی مومنات تھی اور ام المومنین اور امہات المومنات تھی تو اس نے یہ سوچا کہ چلو اب میں مدینے میں آیا ہی ہوں تو اپنی بیٹی سے ملاقات کرلوں گا اتنے دور آنے کے بعد میں وہ گئے بیٹی کے گھر پر اب بیٹی تو آئی تھی ہوتی ہے میرے محترم مزرور کو کہ باپ تو دور کی بات ہے باپ کے گاؤں کا اگر کوئی جان پہچان والا بھی آ جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسا کہ میرا سگا بھائی آ گیا میرے رشتہ دار آ گئے اور یہ تو سگا باپ تھا حقیقی باپ تھا وہ آئے تھے ملاقات کرنے کے لیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کے اندر گدہ بیچھا ہوا تھا ابو سفیان نے اس کے اوپر پیر رکھا اور بیٹھنے کی کوشش کی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روک دیا کہا کہ ابباجان روک جاؤ اس کے بعد جو گدہ تھا اس کو لپیٹا اور لپیٹ کے کونے میں رکھے کہا کہ آپ زمین پہ بیٹھ جاؤ باپ کو بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ میری بیٹی پتہ نہیں اس نے کیوں جو پیچھا ہوا گدہ تھا اس کو لپیٹ کے کونے میں رکھ دیا حالانکہ ہم یہ کرتے ہیں کہ مہمان اگر آئے تو گھڑی کیا کیے ہوئی شطرن جی یا چٹائی کو کھول کے بچھاتے ہیں مہمان کو بیٹھنے کے لیے تو ابو سفیان نے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بیٹی کیا بات ہے تُو نے بستر کو گھڑی کر کے رکھ دیا کیا یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا پھر میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں وجہ کیا ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو جواب دیا میرے مہترم بذرگو اگر آج کے زمانے کا ہر باپ اپنی بیٹی کو سکھائے یا آج کے زمانے کی ہر بیوی اس بات کو سیکھ لے تو خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کبھی کسی کے گھر میں طلاق نہیں ہوں گی کبھی کسی کے گھر میں ساز بہو کے میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہوں گے جو جواب حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ کو دیا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابباجان یہ بستر دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاپ اور نورانی بستر ہے اور تم کفر کی گندگی میں ابھی تک جو ہے لپے ہوئے ہو میرے دن نے یہ گوارہ نہیں کیا کہ میرے شوہر اور دونوں جہانوں کے سردار سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی بستر پر تم اپنے گندے پیر رکھ سکو اس کے لیے میں نے اس کو لپٹ کے بازو کو رکھ دیا باپ کو یہ جواب بہت برا لگا لیکن جواب بلکل صحیح تھا اس لیے کہ میرے مہترم مضروقوں انہوں نے اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھا آج ہمارے زمانے میں جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ اس کی بنیاد تب سے بڑی بنیاد جو ہوتے ہیں وہ لڑکی کے ماباک ہوتے ہیں آج جو ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں جگڑے ہوتے ہیں کہ لڑکی کی ماں چوبیس گھنٹے جو ہے آن لائن رہی تھی بیٹی کے ساتھ کچن سے لے کے تو رات کو سونے تک اور اس کے گھر کی ایک ایک چیز کی خبر رکھتی یعنی انٹر فیر کرتی جس کو اوور انٹر فیر ہم بولیں گے بیٹی کے گھر میں اس کے ننندوں کے بارے میں اس کی بھاوجوں کے بارے میں اس کے شوہر کے بارے میں اس کے دیوروں کے بارے میں ارے اس کو کیا کرنے کا جب تم نے اپنی بیٹی شادی کر کے دے دی تو تمہارا کام ہے تم اپنے گھر کی فکر کرو مگر ہمارے گھر کی جو بیٹیوں کی مائیں ہوتی ہے اور باپ جو ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی بیٹی کے اوپر ہماری پوری ووچ رہنا چاہیے اور دامات بھی ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے اس کے لیے ہمارے زمانے میں طلاق کے مسائل اتنے زیادہ پیدا ہو رہی ہے حالانکہ باپ کا کام یہ ہے وہ اپنے بیٹی کو یہ سکھائے کہ بیٹی تیرا نکاح ہو چکا ہے یہ شوہر تیرے لیے خدا کے درجے میں یہ میرے پیارے آقا کا حکم ہے اس کے جوتیوں میں ہی تیرے زندگی کی کامیابی ہے اس کے حقوق ادا کرنے میں ہی اب تجھے کامیابی ملیں گی اگر تُو ذرا ذرا سی بات پر فون کریں گے اور آن لائن رہے گی ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے زندگی تیری تباہ اور برباد ہوں اور یہی آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ وہ اور انٹر فیر کر کے اپنے بیٹیوں کے گھروں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے ان کو یہ لگتا ہے کہ بھائی پیوی کے اوپر شوہر سے زیادہ اس کے باپ کا حق ہے اس کے بھائیوں کا حق ہے اس کے رشتے داروں کا حق ہے لیکن واقعی میں یہ واقعہ مجھے بہت اچھا لگتا حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انہوں نے اپنے سگے باپ کو اپنے چچا تایا کو نہیں اپنے دور کے رشتے دار کو نہیں اپنے بھائی کو نہیں اپنے حقیقی باپ کو یہ کہا کہ ابباجان تم گندے ہو کفر کی گندگی میں میرے شوہر پاک اور نورانی ہے تم ان کے بستر پہ پیر نہیں رکھتے یہ ان سے کہا اور ہمارے زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی ہو تو دور کے رشتے داروں کو لے کر کہ ہم فلانی شادی میں گئے تھے ہماری بیٹی کو تمہارے فلانے دور کے رشتے دار نے سلامیش نہیں کرے بھولی اس کے اوپر سے ناراضگی اس کو ساڑی جو ہڑائے وہ سوہ سو روپیے کی چھے ہیں دوسرے رشتے داروں کو بھد بھاری کے بھڑائے بھولی اس کے لیے ناراضگی ہماری بیٹی کو برابر جو ہے عزت نہیں ملی مقام نہیں ملا مقام درجہ نہیں ملا آج ہمارے گھروں میں یہ سنت نہیں ہونے کی وجہ سے یہ مسائل پیدا ہو رہی ہیں اس لیے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا آخیر میں کہ ہم جن جن کی بیٹیاں ابھی بغیر شادی کی ہیں اپنے گھر میں رہ کر ہی ان کی صحیح تعلیم کرے تربیت کرے روزانہ گھر کے اندر فضائل عامال کی تعلیم کرے اور ان کو صحابیات کے واقعہ سنائیں اور ان کو بتائے کہ صحابیات کی زندگی کیسی تھی اور وہ تمام نوجوان لڑکے بھی ابھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں میں ہر ایک سے درخواست کروں گا کہ شادی سے پہلے کم سے کم چار مہینے اللہ کے راستے میں جا کر پہلے دین سیکھیں پہلے حقوق سیکھیں کہ میرے اوپر میرے بیوی کا کیا حق ہے میرے اوپر میری ماں کا کیا حق ہے میرے اوپر میرے دوسرے رشتہ داروں کا کیا حق ہے یہ اللہ کے راستے میں جا کر آئے گا تو اس کو دین پتا چلیں گا سب جا کے پھر وہ سکون اور آفیت کے ساتھ میں اپنی شادی شدہ زندگی گزار سکیں گا کریں گے بھائی اس کی فکر انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف کریں بıب پہلے چابریں گے پہلے چاہية پہلے چاہ پہلے پہلے